مرادباد اور یہ کہا ہے کہ 20 مارچ کو مرادباد کے کلیک ٹریٹ پر بھاری سنکھیا میں وسیم رزوی کے خلاف ویرود پردش رنگ کیا جائے گا اس کا مکہ ادیش ہے کہ سرکار سے مانگ کی جائے گی کہ وسیم رزوی کے خلاف سخت سے سخت کاریوائی کی جائے وسیم رزوی دوارہ کی گئی قرآن شریف پر ٹپڑی کو لے کر مسلم سمودائے میں کافی روش ہے جس کو لے کر لگاتار ویرود بھی کیا جا رہا ہے سری چانل سے بات کرتے ہوئے بھگتپور بلاغ کے وارڈ 35 سے پرتیاشی حاجی سابر حسین نے بتایا بھاری سنکھیا میں آگامی 20 تاریخ کو کلیک ٹریٹ پر پردشن ہوگا میں جلہ پنجاز بھارت 35 سے سابر حسین بول رہا ہوں بسیم ریجبی ساتان نے جو قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں جو کوڈ میں ایمیلیکیسن ڈالی ہے پوسی کے بھروت میں پورے ہندوستان کی جنتہ میں روز ہے اس سلسلے میں میں نے آج سابر حسین پی بزنے اپنے کارڈالے میں کافی لوگوں کو سات میٹنگ کی کاجون کیا گیا ہے یہ مانگ کی رکھی گئی ہے مرادوائی ڈی ایم کے کو ایک بگیابن دینے بیس تین دو ہیل کو جائیں گے ہماری ایمانگ ہے بسیم ریجبی ساتان کو فانسی کی سجا دی جائے بھی کسی دھن کے لیے کوئی بھی ایسا بیان نہیں دی جائے یہ ایمانگ کریں گے کہ بسیم ریجبی ساتان کو فانسی دی جائے انہیں قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں جو ایمیلیکسن ڈالی ہے غلط ڈالی ہے اس افسر پر مکروب سے حافظ مہین حجی عامر حسین گڑو انساری ناصر اختر شانو وارسی محمد شاکر وسیم انساری محمد وسیم زاکر حسین شمیم قرنشری محمد ناشاد صحید بھاری سنکھا میں گرام واسی موجود رہے اس کے لیے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو ایک شیطان پاگل آدمی ہے قرآن جو ہے ہمارا مذہبی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوا ہے یہ جو ہے ایک امن اور آمان کا پیغام دیتا ہے اور دنیا کے ہمارے قانون کے لیے ہے یہ قانونی کتاب ہے ہماری اور یہ جو اس نے باقی ہے قرآن تو ہمیشہ امن پسند ہے امن کے لیے آیا ہے دنیا میں قرآن جو اللہ تعالی نے اتارا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک احکام ہے قانون ہے اور اس کے لیے اگر کوئی بھی بدبخت اس کی بے حرمت ہی کرے گا اس کے لیے غلط الفاظ بولے گا ہم اس کے لیے سرکار سے اپیل کرتے ہیں اور سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس شیطان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اسے فانسی دی جائے اور کڑی سے کڑی اگر فانسی بھی نہیں دے گی سرکار تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وسیعیم رزوی جیسے شیطان کے لیے زیادہ سیادہ سرکار سے مانگ کریں کہ اسے فانسیدیں یا اسے گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور آگے کو یہ پیغام دے سرکار بھی اور مسلمان بھی اس بارے میں پیغام دے دنیا کو کہ کوئی بھی شیطان اس کے آگے کبھی کوئی قرآن کے لیے ہیں یا کسی بھی مذہبی کتاب کے لیے ہیں وہ ہمارا قرآن ہو یا کسی اور مذہبی کتاب ہو کوئی بھی غلط ویانی نہ کرے